اسلام علیکم ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امین کرتی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بازوں کے لئے بہت خوبصورت ڈیزائن جلدی تیار ہو جانے والا تو اس کے لئے جو ہے ہمیں چاہیے ٹرائنگل لپس اور یہ سمپل پٹی چاہیے تو یہ دونوں چیزیں جو تینوں بلکہ میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں دو دو انچ کے یہ جو ہے لپس بھی بنا لی ہیں ڈوری کے ساتھ یہ دو انچ کے ہیں اور یہ جو ٹرائنگل ہیں یہ بھی ہم میں نے دو دو انچ کے تیار کر لی ہیں ان کی لمبائی چوڑائی دونوں دو انچ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جو پٹی وہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے ہمارے بازوں کا جو فٹنگ ہوتی ہے یا اموری ہوتی ہے یعنی کہ یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے میں نے لی لی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بازوں کیا جو سیدھا حصہ ہوتا ہے ایک تو یعنی کہ یہ الٹی سائیڈ ہوتی ہے یہ سیدھی سائیڈ سے ہم نے یہ کریس لائن بٹھا لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ آدھے ہینچ کے فاصلے پر ایک اور بھی لائن لگا لیا آپ چاہیں تو اسی نشان پر چوک کی مدد سے جو ہم نے کریس لائن بٹھایا نشان بھی لگا سکتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے اب سب سے پہلے جو ہم جو ہے یہ ٹرائنگل جو ہم نے بنائے ہے اس کا استعمال کریں گے تو اس کو جو ہے ہم سینٹر سے رکھ کے لگانا شروع کریں گے یہ جو سینٹر کی ہم نے یعنی کہ یہ اس طرح سے بازوں کے جب ہم بند کرتے ہیں تو اس کا جو سینٹر بنتا ہے یہ اس حصے کی ہم نے کریس لائن بنا لیا اب ہم اسی سینٹر سے جو ہے یہ سب سے پہلے ٹرائنگل لگائیں گے اس کے ساتھ ہم نے جو یہ لپس بنائی ہے یہ لگائیں گے آپ چاہے تو یہاں پر دو دو لپس بھی لگا سکتی ہیں تو میں یہاں پر ایک ایک لپس لگا رہی ہوں پھر اس کے ساتھ ہمیں ایک وار ٹرائنگل لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم ایک سائٹ سے جو ہے تیار کر لیں گے ادھر سے ہمارے بازوں کی فیٹنگ آنی ہے اس کے لئے میں نے جو ہے یہاں سے چھوڑ دیا اب ہم اس طرف سے لگانا شروع کریں گے تو اس کے لئے جو ہے میں نے کپڑے کا روخ چینج کر دیا یعنی کہ پہلے اس طرف سے تھے بازوں تو اب میں نے اس کو جو ہے مشین کے اندر کی طرف کر دیا ہے اور یہاں پر بھی سیم اسی طرح ایک لپس اور ایک ٹرائنگل لگا کر ہم یہ جو ہے سلائی کمپلیٹ کر لیں گے دیزائن اپ میں یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ لگا لیے ہم نے اب اس کے بعد ہم نے جو یہ پٹی تیار کی تھی اس کے دونوں کنارے جو ہے میں نے پیچھے کی طرف بیک سائیڈ پہ جو ہے فولڈ کر دی ہیں تو اس کو جو ہم نے آدھے ہنچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے جو ہے ایسے اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ سلائی لگ چکی ہے لگا لینے کے بعد اب ہم نے جو ہے اس والی پٹی کو ایسے پیچھے کی طرف پلٹ کر تو آئرن کر لینے اور یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ ہمارا بازو تیار بنے گا اور چاہے آپ یہاں پر اب انڈ پہ چاہے تو ترپائی کر لیں چاہے آپ مشین کے ساتھ سلائی لگا لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بازو کی جہاں فائنل لک تیار ہو چکی ہے جو بن کے بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیزائن بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو ویڈیو اور ڈیزائننگ اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں